پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن خالد محمود کہتے ہیں کہ کرپشن پر کسی کھلاری کو کوئی ریایت نہیں ملنی چاہیے فواد عالم کے دو دس سال ضائع ہوئے ہیں اس پر پی سی بی کو اس سے معافی مانگنی چاہیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان کو آئی سی سی اور سفارتی محاذ کو سرگرم کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا شرجیل خان کے حق میں نہیں کہ اسے دوبارہ انٹرنیشن کرکٹ میں موقع دیا جائے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں تو سیاسی دباؤں ہوتا ہے کہ یوم صاحب کے سامنے بہت کم لوگوں نے آکے سچی باتیں بتائی تھی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی خرابی تھی اس کے شرجیل خان کو بھی واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے میں اس کے خلاف ہوں نہیں ہونا چاہیے جو ٹی ٹونٹی ہے یہ آئی سی سی کا ایک ایونٹ ہے آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے اس میں آئی سی سی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے انتظامات کا خود جائزہ بھی لے اور پاکستان ہو یا کوئی ملک جس کو خدشات ہیں اندوستان سے ان کی تسلی اور تشفی کرے پوری طرح تو یہ بروقت یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے ہمارے کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی کے ساتھ بھی اٹھانا چاہیے سفارتی سطح پہ بھی یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے اور پوری پوری زمانت لینی چاہیے اندوستان کی حکومت سے اور ان کے متعلقہ آزاروں سے کہ کسی طرح کا کوئی خوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوگا اور پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو کسی طرح کا بھی خدشات نہیں ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کھلاڑی مطمئن نہ ہوں ذہنی طور پہ تو پھر وہ اچھی کرکٹ بھی پیش نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہر طرح کا بندوبست ہونا چاہیے ہر طرح کا صورتحال کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور کسی قسم کی کتاہی نہیں ہونی چاہیے نہ حکومت کی طرف سے نہ کرکٹ بورڈ کی طرف سے اور نہ ہی آئی سی سی کی طرف کم اس کا مہت تو کرنا پسند نہیں کرتا چاہے چیف سلیکٹر اس زمانے میں کراچی سے تھے چاہے کسی اور جگہ تھے تمام کے تمام قومی کرکٹ کے نمائندے ہیں تمام کے تمام پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کا تقرر ہوتا ہے تو جو بھی اس زمانے میں لوگ رہے ہیں چاہے وہ کراچی سے تھے چاہے کسی اور جگہ سے کسی اور علاقے سے میں تمام کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہوں بڑی بہت بڑی کوتا ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فواد عالم اچھا کھیل پیش کرتا رہا ہے اور پیتے کئی سالوں میں اچھا کھیل رہا ہے اس پہ نظر نہ جانا اور اس کا محص سٹائل کی وجہ سے اس پہ اتراز کیا جانا بہت ہی غیر مناسبات ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یقینی طور پہ یہ ہمارے کرکٹ کے نظام ہمارے سلیکشن کے نظام کی خامی کو واضح کرتا ہے اس سے سمجھ آتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھلاری جو اچھا کھیل پیش کرے اچھی کارکرزگی پیش کرے وہ بھی اس کو زمانت نہیں ہے کہ وہ اس کا انتخاب ہو سکے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا کم سے کم یہ علاج ہو سکتا ہے کہ پاکتان کرکٹ بورڈ بازابتہ فواد عالم سے اس بارے میں معذرت کرے اور معافی مانگے ایک قومی ایک سرمایہ ہوتا ہے اچھا کھلاری یہ بڑا نقصان ہوا ہے کارسی چیز ہے چاہے کوئی بھی کر رہا ہے اچھا اسٹریلیا کر رہا ہے انگلینڈ کر رہا ہے کوئی لوگ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا اس کے تسلیم نتائج کوئی نہیں ہوتے اگر آپ نے کوچ رکھنے ہیں ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان سے ملک کے اندر کام لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سیریز ختم ہوتی ہے میچ ختم ہوتے ہیں تمام کوچ کوئی ہالیڈے پہ کوئی ویکیشن کے کوئی اپنے بال بچوں کا پتا کرنے نہ بلایا جانا یونس آپ جانتے ہیں بہت بڑا کھلاڑی ہے بڑا اچھا کھلاڑی ہے اس کا بھی کوچنگ کا کوئی اتنا میرا حال پسمندر نہیں ہے اب آپ اس سے کیا توقع کریں گے کہ جو پانچ پانچ دفعہ کوچ رہ چکے ہیں مختلف ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں اگر انہوں نے کہیں نہیں کچھ کیا تو یونس خان ایک دو دورے میں آ کے کیا بہتری لاسکتا تھا بالبن اسی وجہ سے اس کو بلایا نہیں گیا ہوگا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کیا سیاسی دباؤ ہے وزیر اعظم ہاؤس سے کتنا دباؤ ہے میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ روایت ہے پاکستان کی میں اپنے دور کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ باقاعدہ دباؤ ہوتا تھا بلکہ سچی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر جن کو کچھ ڈیٹا یاد ہوگا تو میری کوئی سوہ سال کے بعد میں فارغ ہو گیا تھا چیئرمن کے عدے سے وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ سیاسی دباؤ کا میں انکار کرتا رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا واضح ایک دباؤ میں بتا بھی دوں کہ ماجد خان میرے چیف اگزیکٹیف سے ساتھ اور ان کا ٹینئر ختم ہو رہا تھا اور وہاں سے ایک بنا بنایا چیف اگزیکٹیف مجھے پیش کیا گیا تھا جس کا نام تھا مجیب الرحمان اور وہ چھوٹے بھائی تھے اس زمانے کے نیف کے جو جیئرمن تھے سیف الرحمان کے ان کو بھیجا گیا کہ اس کو رکھ لیں اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا جس کی سزا کے طور پر وہ میرا ٹینئر ختم ہوا تھا حالانکہ میرے زمانے میں جو سیکنڈ بیسٹ پرفارمنز تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک تو بانوے والی تھی جس میں عمران خان کے قیادت میں ہماری ٹیم جو تھی ورلڈ کپ جیتی تھی اور ایک میرے زمانے میں کسی بھی سب کچھ کر سکتا ہے بات کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے سفادتکاری کا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے لابی کرنے کا بدقسمتی کی بات کی ہے کہ کرکٹ وہ کرکٹ نہیں رہی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو دو فانڈنگ میمبرز ہیں اس کرکٹ کے کھیل کے یعنی آسٹریلیا اور انگلینڈ وہ پوری طرح ہندوستان کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو بک ٹری کا فارمولا آیا تھا جس کے نتیجے میں یہ ٹیپ آیا تھا کہ زیادہ جو پیسے ہیں ریسیٹس ہیں وہ اندوستان آسٹریلیا اور انگلینڈ شہد کریں گے کیونکہ یہ بڑے ملک ہیں یہ کرکٹ کی روح کے خلاف ہے اگر صرف اس بات پہ جس کے عبادی زیادہ ہے جس کا کارپریٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے تو اسی کوئی سب کچھ ملتا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تقریباً دو سو سال سے کرکٹ جو ہے کھیل دنیا میں آ چکا ہے لیکن بڑی مشکل سے اب تک دس جو ملک ہیں وہ ٹیسٹ کھیلنے والے ہیں تو یہی پالیسی ہے یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے کرکٹ اس طرح نہیں پھیل سکی اس طرح نہیں پھیل سکی اس طرح نہیں دنیا میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی جس طرح فٹبال ہے یا دوسرے کھیل ہیں کیونکہ یہ رویے جو ہیں وہ کھیل کے خلاف ہیں کھیل کی روح کے خلاف ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو پورا اس چیز کا جائزہ لے کہ اس آواز کو اٹھانا چاہیے اتجاج کرنا چاہیے ہر فورم پہ کرنا چاہیے آئی سی سی پہ بھی کرنا چاہیے اور ان کی توجہ اس طرح دلانا چاہیے کہ یہ اس طرح یہ کھیل اور سیاست کو اگر الہدہ نہیں کیا جائے گا تو اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے اور فیلال میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے اس کا جواب اسی طریقے سے دینا چاہیے دیکھیں کرکٹ جو ہے ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کو ہم شہروں کی بنیاد پہ سبائیت کی بنیاد پہ چاہے چیف سلیکٹر اس دمانے میں کراچی سے تھے چاہے کسی آور جگہ تھے تمام کے تمام قومی کرکٹ کے نمائندے ہیں تمام کھاکستان ٹیم کو فائنل تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا بلکہ شاید صرف ایک دفعہ سیمی فائنل کے لیے جو سیاسی دباؤ ہوتا ہے اور جو مان جائے وہ اپنا مزے سے قائم رہتا ہے جو نہ مانے اس کا انجام پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کرپشن کی بات پوچھ رہے تھے کرپشن یقیناً ہوئی اسی لیے اس کی انکوائری ہوئی چونکہ اس کے لیے براہ راست کوئی شاہدتیں نہیں آ سکی تھی یہ میں پھر اس کو دورانا چاہتا ہوں ملک قیوم صاحب کے سامنے بہت کم لوگوں نے آ کے سچی باتیں بتائی تھی تو بہرحال شبہات موجود تھے اس لیے انہوں نے سفارش کی تھی کہ جن کھلاڑیوں کے بارے میں اس طرح کے شبہات ہیں ان کو قلیدی عوضوں سے دور رکھا جائے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی خرابی تھی اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا اور ایک ان کو ایک نمونے کے طور پہ دکھایا جانا چاہیے تھا نئے کھلاڑیوں کو کہ اگر تم بھی ایسی خرابی کرو گے خدا نہاستہ تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا اس پہ نہیں عمل ہوا بلکہ وہ زبانی تو بہت جاتا رہا کہ یہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں اب میں سن رہا ہوں کہ شرجیل خان کو بھی واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے میں اس کے خلاف ہوں نہیں ہونا چاہیے